امام اور موزن کی جو فٹنے سے اس کا راج سب سے بڑا ان کی کم تنخواہ ہے امام اور موزن آج جو سائیکل پر بھونتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اگر ہم ریشو دیکھیں سائیکل کا تو سب سے زیادہ سائیکل ہے امام اور موزن کے پاس ہوتی ہے بچوں کے با نظر ہم بات کریں تو تو آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کا یہ سوچنے والی بات ہے نزدی کی مذہب میں جا کے اپنے امام سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو سالہ نہ کتنی تنخواہ ملتی ہے سال کا کتنا روپیہ ہوتا ہے آج اگر ہم بات کریں کہ اچھے اسکول یہ پڑھانے کے لیے تو بچے کو ہمیں کم سے کم پانچ ہزار روپے مہینے کا ایک بچہ پڑھتا ہے پہلی کلاس کا اگر میڈیا اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک بچے کا لنچ کا خرچہ ہوتا ہے کم سے نہیں پروپر طریقے سے سوچنا ہوگا پروپر طریقے سے ان کے انتظامات کرنے ہوں گے تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہماری مسجدوں کے اندر امام اور موزن نظر آئیں امام اور موزن تبھی نظر آئیں گے جب ان کی تنخواہ بڑی ہوگی ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر مسلسی میں اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے تو کیا اس کا بچہ بھی اس طرح زندگی گزر بسر کرنے کا سوچے گا نہیں یہ سواکر ہے ابھی کی طرف پول تحلق دوڑے دوڑے مسجد کی اور چلے جاتے ہیں یہ زیادہ تعداد ہمیں رمضانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے امام اللہ اکبر کہتا ہے امام کے پیچھے پیچھے تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی امام صرف پہلے کوئی نہیں کہتا ہے امام کے بعد ہی کہنے کا حکم ہے امام سے آگے کوئی نہیں چل سکتا جب تک امام رکوع اور سجدے میں نہ جائے تب تک کوئی رسول سجدے میں نہیں ہوا اللہ میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے پیچھے ہزاروں کا مجموع نظر آتا ہے جس کی ایک آواز پہ لوگ اٹھ جاتے ہیں گھروں سے نکل جاتے ہیں اور بھاگے بھاگے اس تک مہت جاتے ہیں وہ شخص کیسے ذمبگی بتاتا ہے اس طرح سے اس کی ذمبگی بس رہتی ہے کیسے وہ اپنے پریبار کو پالتا ہے میں بات کر رہا ہوں مسلم سماج کی میں بات کر رہا ہوں مسلم سماج کے اندر امام اور معظم کی ایک معظم کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف پولتا ہوں لوگ دوڑے دوڑے مسجد کی اور چلے جاتے ہیں یہ زیادہ تعداد ہمیں رمضانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے امام اللہ اکبر کہتا ہے امام کے پیچھے پیچھے تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی امام سے پہلے کوئی نہیں کہتا ہے امام کے بعد ہی کہنے کا حکم ہے امام سے آگے کوئی نہیں چل سکتا جب تک امام رکوع اور سجدے میں نہ جائے تب تک کوئی رکوع اور سجدے میں نہیں جا سکتا تو میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں جتنی باتیں کہی جائیں اتنی کم ہے جس کے درجات بلند ہیں جس کے پیچھے پورا ایک محلہ پورا علاقہ نیت بان کے چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تقبیر کہنے کا انتظار کرتا ہے ایک لوگ انتظار میں برہتے ہیں کہ آزان کب ہوگی کب ہم روزہ افتار کریں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نیوز بولا کی ٹیم نے ایک سروے کرا اور سروے میں ہم نے پایا کہ سب سے زیادہ جو فٹ ہوتے ہیں وہ امام اور موزن ہوتے ہیں پورے اندستان میں اگر دیکھا گیا تو سب سے زیادہ فٹنس کے کوئی خیال لگتا ہے تو وہ امام اور موزن خیال لگتے ہیں تو پوری طرح سے فٹ نظر آتے ہیں اس کے پیچھے پیل جو جائے ہیں امام اور موزن آج بھی سائیکل کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ دنیا ترقی کر چکی ہے کروڑوں لاکھوں روپے کی مسلمان گاڑیوں میں غورتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں چاہے وہ اوڈی ہو چاہے مرسڈی ہو چاہے تمام طرح کی کوئی بھی گاڑی ہو جو مسلمانوں کے پاس آج نظر آتی ہے جو سرپٹ دوڑوں پہ دوڑاتے پھرتے ہیں تو مسلمانوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی مسلمان ہوں اور مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ ایک چینل کسی مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی بات کرنا ہے اور آپ تک بات پہنچانا ہے تو ہم بات کر رہا ہے امام اور موزن کی زیادہ تعداد میں آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام اور موزن کے پاس سائیکل ہمیں نظر آتی ہے یہ فٹنس کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ فٹنس کے لیے سائیکل چلاتے ہیں یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کو ملتی ہے تنخہ چار سے پانچ ہزار روپے یہ ہمارے نیجی سروے میں ہمیں معلوم ہوا نیج مولنہ نے ایک مہین چلائی تھی آج سے کچھ سا مہینے پہلے آج سے کچھ مہینے پہلے میرے دورہ ایک میڈیو وائرل کیا گیا جو ہندوستان کے تمام اماموں تک پہنچا اور موزنوں تک مہنچا ان تمام امام اور موزن کے میرے پاس سون آئے تو آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ سب سے بڑی بات اس میں کیا تھی پوری ہندوستان کے اندر امام اور موزن کی جو تنخہ تھی وہ چار سے پانچ ہزار روپے نظر آ رہی تھی آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو چار سے پانچ ہزار روپے میں کسی کا بھی گزر بسر نہیں ہوتا تو امام کا کیسے ہو سکتا ہے موزن کا کیسے ہو سکتا ہے کئی امام اور موزنوں نے مجھ سے اچمڈے والی بات کہی انہوں نے بتایا کہ ان کے مکام کا قرائے تین سے چار ہزار روپے اور ان کی تنخہ جو ہے چار ہزار روپے تو اب نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے یہ گزر بسر کرتے ہیں جنہیں کسی کے آگے ہاتھ کے نہیں پھیلا سکتے کیونکہ ہمارے درجات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے کیسے مانگے مگر اللہ نے کسی بندے کو بھیج دیتا اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے مگر میں بات کر رہا تھا فٹنس کی تو فٹنس امام اور موزن کی کیوں نظر آتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سہری کے اندر ہم لوگوں کے گھروں کے اندر اچھے اچھے پکوان بنے ہوتے ہیں فاس فوڈ آئیٹم لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں آپ بھی لاتے ہوں گے میں بھی لاتا ہوں فاس فوڈ آئیٹم ہم سب وہ کھاتے ہیں مگر امام موزن یہ نہیں کھا پاتے ہیں اگر ان کا دل بھی چاہتا ہے تو وہ اس چیز کو نہیں کھا پاتے کیونکہ ان کی تنخہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی فٹنس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے سائیکل چلانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیٹرول کا پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس مہنگے کھانے کھانے کا پیسہ نہیں ہوتا میں کوئی سمکوچ نہیں ہے میں کوئی آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں وہی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں جو بات امام اور موزن نے مجھے آکے بتائی ہے مجھے فون کالز کے گرے یہ بتائی ہے اگر کسی کو بری بات پر یقین نہ ہو تو اپنے نزدی کی مذہب میں جا کے اپنے امام سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو سالہ نہ کتنی تنخواہ ملتی ہے سال کا کتنا روپیہ ہوتا ہے آج اگر ہم بات کریں کہ اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے تو بچے کو ہمیں کم سے کم پانچ ہزار روپے مہینے کا ایک بچہ پڑھتا ہے پہلی کلاس کا اگر میڈیا اسکول میں آپ پڑھا رہا ہیں ایک بچے کا لنچ کا خرچہ ہوتا ہے کم سے کم تین ہزار روپے سو روپے روز کا بچہ کھانا کھاتا ہے یعنی ہم بچوں کے روز بردار این چیزیں اور ان کے تمام آئیٹمز اگر دیکھیں تو تین ہزار روپے مہینے کے اندر ایک بچے کا خرچہ ہوتا ہے امام موزن کے دو سے تین بچے اکثر میں پائے گئے ہیں میجی سروے کے اندر یہ ہمیں پتہ جلائے کہ امام کے گھر میں تین سے چار بچے ہوتے ہی ہیں نائنٹی پرسنٹ یہ سروے میں ہمارے سامنے بات آئی ہیں اور نائنٹی پرسنٹ ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ اماموں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تنخواہ جو ہے چار سے پانچ ہزار روپے مگر کچھ لوگ ہمیں کچھ پیسہ دے جاتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا گزر بسر ہو جاتا ہے اس میں ایسی کئی باتیں تھیں جو ابھی آپ کو چیرل کے مادیم سے نہیں بتا سکتا بارے لیویز بنانے کا سب سے بڑا بڑا یہ تھا کہ امام اور موزن کی فٹنے سے اس کا راج سب سے بڑا ان کی کم تنخواہ ہے امام موزن آج جو سائیکل پر گھونتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اگر ہم ریشو دیکھیں سائیکل کا تو سب سے زیادہ سائیکل ہے امام اور موزن کے پاس ہوتی ہے بچوں کے بانے اگر ہم بات کریں تو تو آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کا یہ سوچنے والی بات ہے نظر دیکھتے ہیں کہ ہم امام اور موزن کے بارے میں چچا تو ضرور کرتے ہیں مگر ان کے بارے میں ہم پروپر طریقے سے نہیں سوچتے ہیں امام موزن کے لیے پروپر طریقے سے سوچنا ہوگا پروپر طریقے سے ان کے انتظامات کرنے ہوں گے تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہماری مسجدوں کے اندر امام اور موزن نظر آئیں امام موزن تبھی نظر آئیں گے جب ان کی تنقائے بڑی ہوگی ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر مسلسی میں اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے تو کیا اس کا بچہ بھی اس طرح کی زندگی گزر بسر کرنے کا سوچے گا نہیں یہ سوال بیبانی ہے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہاں میں کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال غلط ہے اور وہ دواب بھی غلط ہوگا کیونکہ آج کل ہم دنیا میں اگر دیکھ رہے ہیں تو میں اگر صحیح ہوں تو میرا بچہ صحیح نہیں ہو سکتا اگر میرا بچہ بھی صحیح ہے تو اس کی آنے والی بی بھی صحیح نہیں ہو سکتی تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہم اگر دیکھیں اس طرح کا اگر ریشو رہا تو مسجدوں کے اندر امام اور موظلم کی تعداد دیرے دیرے کم ہوتی جائے گی تو اس کو لے کے تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ وہ وشے ہے تھوڑی سی چچا کا وشے ہے نیف بول میں اس طرح کی خبر نہیں دکھاتا ہے کیونکہ ہم خود مسلمان ہمیں پوری اس بات کو کہنے میں آپکتی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ دیش اور دنیا کی بات بھی کرتا ہے مسلمانوں کی بات بھی کرتا ہے ہندووں کی بات بھی کرتا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں جو کوئن کہنے میں قطراتا ہے اس طرح کی باتیں کہنے میں لوگ چار بار سوچتے ہیں مگر ہم اس طرح کی چیزوں کو کہنے میں نہیں سوچتے جو سچ ہے جو غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے تو اس طرح کی باتیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور جلد ہم کے لیے ایسی محیم لے کے آئیں گے کہ امام اور موزن کے گھروں کے اندر کم سے کم کم سے کم دس ہزار روپے مہینہ پہنچے تاکہ ان کی زندگی بھی آپ اور ہماری درہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم سب گئی سوچتے رہ جائیں کہ ہم امام صاحب ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ کون ہی امام نہیں کہتا امام صاحب کہتا ہے خاص طور سے سب سے بڑی بات یہ رسپیکٹیڈ پرسن ہوتے ہیں موزن کے ہوتے ہیں وہ رسپیکٹیڈ پرسن ہوتے ہیں تو جو رسپیکٹیڈ پرسن ہوتا ہے وہ کہیں نہ نہیں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس پہنچا کچھ ایسی بات کہ کے تو کہیں نہ کہیں وہ شرمندگی کا سامنا میرے کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو خود سوچ رہا ہے کہ کوئی یفتی آپ کے پاس آئے اس سے پہلے آپ اس کے پاس مہت جائیں تو نظر اللہ دیکھنے کے لئے دنیواد میں فیض الدین خان